بسم اللہ الرحمن الرحیم آنیکس مارکٹنگ اس نئی ویڈیو میں خوش آمدیک ناظرین سب سے پہلے جو گزارش مومن کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جتنا ہو سکے شیئر بھی کیا کریں ناظرین جو گزشتہ ہماری ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ انسٹالمنٹ پلان پر کوئی پرپلٹی پرچیز کر رہے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر تو اس کے لئے آپ کو کن چیزوں کا ضروری طور پر خیار نکھنے کی ضرورت ہے ایک تو میں نے آپ کو بنیادی بات یہ بتائی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آیا جس سوسائٹی کے اندر آپ پرپلٹی پرچیز کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سوسائٹی نو سی ہولڈر ہے دوسری جو بہت ضروری چیز تھی وہ میں نے آپ سے یہ شیئر کی تھی کہ جب بھی آپ کسی کا لی اوٹ پلان دیکھیں لوکیشن جو بیان کی جاتی ہے انٹرنیٹ پر دیگر اشتہاری محیمات کے صورت میں اس کو فیزیکلی کوشش کریں گے جا کے سائٹ بھی ویزٹ کریں تاکہ آپ کو انتازہ ہو سکے کہ کتنی دیویلپنٹ ہو چکی ہے یا جو پلان آپ کو دیا جا رہا ہے یہ دیویلپر یا سوسائٹی کہ جو مالکان ہے اس کو فلفل کرنے میں کامیاب ہو سکے یا نہیں ہو سکیں گے تو ناظرین ایک جو ایک اور بہت ضروری اور اہم چیز ہے جو پرچیزنگ وقت آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل جس دواتر سے سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں سوسائٹیز آ رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا بکنگ کا سٹائل جو ہے وہ سوسائٹیز کا اب چینج ہو چکا ہے زیادہ تر سوسائٹیز جو ہے وہ لانچ ہوتی ہیں اور اتھارائز ڈیلرز کے تھو جو ہے وہ فارم مارکیٹ میں آ جاتے ہیں بکنگ فارم مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ڈیلرز کے تھو جو عمومی طور پر لوگ ہیں وہ جو پلارٹس ہیں جو بکنگ فارم ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے بلکل ذہن اشین کر لیں اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اتھارائز ڈیلر کا انتخاب کرنا ہے اور کسی راہ چلتے بندے سے کیونکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنی عام زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ ہم کوئی سبزی یا پھل جب کوئی ریڈی والا زور زور سے آوازے لگاتا جا رہا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے یہ سستی چیزیں دے رہے لیکن ہم اسے پرچیز تو کر لیتے ہیں لیکن ایڈ ڈی 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 جب ہم اس کو گھر جا کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں سے خراب نکلتی ہیں لیکن اس کے برقس اگر ہم کسی پراپر سٹور سے کسی شاہ سے جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کا اندر ہمیں اس نقصان کا اندیشہ بہت کام ہوتا ہے تو ناظرین میں گزارج یہاں کر رہا تھا آپ سے کہ ڈیلر کا انتحاب بہت ضروری ہے کہ آپ بہتر ڈیلر کا انتحاب کریں آپ کا حق بنتا ہے آپ کی محنت کی کمائی ہے آپ گر اس کے حلال ہے جو کہ آپ اپنے مستقبل کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے جس کو انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیلر کی ریپورٹیشن کیسی ہے اس کا آفیس کہاں ہے ان کا بیک گرونڈ کیا ہے اور آیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ماضی کے اندر یہ ڈیلر یا وہ سہیوان جن سے آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ کسی سکیم کے اندر ملوث ہو کسی فراد کے اندر ان کا نام آ رہا ہو یہاں پھر یہ ہے کہ وہ چاند ایک دن کے لئے دفتر بنا کے بیٹھے ہو اور اس کے بعد ان کا کوئی عطا پتا نہ ہو کہ وہ کہاں چلے جائیں گے تو ناظرین آپ سے میں ملتمیس سے بزارش یہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اس معاملے کو آپ نے بہت سنجیدہ لینا ہے کہ ڈیلر کا انتحاب آپ نے بڑے خیال سے کرنا ہے اور یہ آپ کا رائٹ ہے جس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کو ہمارے کوئی دوست آفر کرتے ہیں کوئی ریٹس کرتے ہیں آپ کوئی کسی بھی سوسائٹ میں پلات لے رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ دائیں بائیں سے جو دیگر آپ کے پاس ذرائع ہیں ان سے ان کی ملومات کٹھی کریں تو ناظرین انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ میں تین چار پوائنٹس بتاؤں گا مزید جو کہ بہت اہم ہے جو یاد رکھنے کے لئے ہیں ظاہری طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اتنی اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن میں آپ کو بابا بتا رہا ہوں ہمارا ایکسپیرنس ہے کہ زیادہ طرح فراد انہی لوگوں کے ساتھ فراد ہوتا ہے کہ جو کہ ہم اس جو یہ جو سلسلہ ہم نے بتانے کے لئے ہم نے سلایا ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کا جب لوگ خیال نہیں رکھتے تو انہی وجوہات کی بنیادت پر ان سے ساتھ فراد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں بلک اللہ السلام علیکم